اس بیچے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جمہو کشمیر کے انتناک سے جہاں سرکشابل کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے مڈھڑ کے دوران جوانوں نے تین آتنکیوں کو مار گرایا ہے آتنکیوں کے چھپے ہونے کے خبر اس علاقے میں سرکشابل کو ملی تھی اور جوانوں نے پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی کئی گھنٹے تک چلی مڈھڑ کے بعد جوانوں نے تین آتنکیوں کو ڈھیر کر دیا ہے فیلحال علاقے میں سرچ آپریشن جاری ہے یہ دیکھنے کی بھی کوشش ہے کی کیا اس سے زیادہ اور کوئی لوگ یہاں موجود تو نہیں جو ان آتنکیوں کو مدد پہنچا رہے تھے یا ان کے سہیوگی اس میں تو نہیں چھپے ہوئے ہیں مڈھڑ میں ان تینوں ہی آتنکی ڈھیر کر دیا گئے ہیں انتناک علاقے میں دراصل کچھ آتنکیوں کی موجودگی کی جب خبر سرکشابلوں کو ملی تو سرکشابل نے اس پورے علاقے کی گھیرہ بندی کر لی شروعات میں تو انہیں سرینڈر کرنے کے لیے بھی کہا گیا لیکن اس کے بعد جیسے آتنکیوں کی اور سے فائرنگ ہوئی سرکشابل کی اور سے بھی جوابی کاروائی شروع ہو گئی اور گھنٹوں یہ فائرنگ چلتی رہی اور اس مڈھڑ میں تین آتنکی مارے گئے ہیں ریفات عبداللہ ہمارے سیوگی فون لین پر موجود ہیں ریفات کیا تازہ حالات انتناک میں وہاں بنے ہوئے ہیں جہاں یہ مڈھڑ ہوئی دیکھیں جس طریقے سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ وائلو ایریا میں دو سے تین ملٹنٹ ہو سکتے تھے چھپے ہوئے اور پولیس نے اب اس کی پشتی کر دی ہے کہ تین ملٹنٹ مارے گئے پہلے ایک ملٹنٹ مارا گیا تھا اب دو ملٹنٹ اور جو ہے وہ مارے گئے تو کل ملا کے تین ملٹنٹ مارے گئے تھے ایراد کے دوران ہی کوڈنٹ سوچ آپریشن شروع کیا گیا تھے ککرناک کا ایریا ہے یہ انتناک دسٹک میں پڑتا ہے ساؤت کشبیر میں اور آپ کو معلوم ہے کہ کوویڈ کی کرائیس ہے لیکن اس کے باوجود بھی انٹی ملٹنسی آپریشن جاری ہیں لگاتار انپوٹس جو مل رہے ہیں آرمی ای سی آر پر پولیس کو اس پہ جو ہے فورن کوڈنٹ سوچ آپریشن اسی ایریا میں کیا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج تین ملٹنٹ مارے گئے ہیں کوویڈ کرائیس کے باوجود ب انٹی ملٹنسی آپریشن جاری ہیں پرشان انتناک میں مڈھ بھیڑ آخر کار ختم ہو گئی ہے سرچ آپریشن جاری ہے لیکن تین آتنکیوں کو سرکشابل نے مار گرایا ہے